تو یہاں پہ وضوح کر سکتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے یہاں پہ نل بھی موجود ہے ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں عیدگاہ کے اندر فلاپ کو زیارت کرائیں گے کتنی آلی شان اس میں نکاشی بنے ہوئے اور یہ خجور کا درخت کتنا لبھاتا ہے اس عیدگاہ کے لیے کتنا آلی شان خوبصورت اندر سے اس کا نظارہ نظر آتا ہے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں عیدگاہ کے اندر فلاپ کو زیارت کرائیں اور یہاں پہ نل بھی کئی موجود ہے جب ہم نے وہاں سے انٹری کی تھی تو ایک نل تو وہی تھا اس کے بعد میں جو مین گیٹ ہے عیدگاہ کا وہاں بھی نل لگا ہوا ہے بہت آلی شان و خوبصورت عیدگاہ یہ بنی ہوئی ہے اس عیدگاہ میں تقریباً ایک بار میں ایک ہزار نمازی نماز عدد کر سکتے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ پہ دوست محمد مبین سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفی درگہ زیارت یوٹیوب چینلز تو پیار دوستو آج ہم آپ کو ایک بڑی عظیم شان عیدگاہ پہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ ہی نظر کر سکتے ہیں کہ یہ عیدگاہ ہے کتنی عالی شان و خوبصورت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو گیٹ ہیں جو ابھی فی الحال میں لوگ ہیں کیونکہ ہم عید کے ٹائم پہ حاضر نہیں ہوئے ہیں یہ عید کا ٹائم نہیں ہے لیکن ہم اندر لے جا کے آپ کو زیارت کرائیں گے عیدگاہ کی فل آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو نظارہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر جنگل میں عیدگاہ بنی ہوئی ہے اور یہ روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی روڈ سے ہم چل کے آئے ہیں عیدگاہ پر یہ روڈ جو ہے یہ ٹکٹا سے آتا ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹکٹا قصبہ ہے جو کہ زلالیگر میں پڑھتا ہے اور ٹکٹا قصبہ میں یہ عیدگاہ بنی ہوئی ہے اور یہاں کی یہ بڑی مشہور و معروف عیدگاہ ہے بہت عالی شان و خوبصورت بنی ہوئی ہے وہیں سے یہ راستہ آتا ہے عیدگاہ کے لیے اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اگر آپ عیدگاہ پر آئیں تو یہاں پہ وضوح کر سکتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے یہاں پہ نل بھی موجود ہے ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں عیدگاہ کے اندر فل آپ کو زیارت کرائیں گے کتنی عالی شان اس میں نقاشیں بنے ہوئے ہیں اور یہ خجور کا درخت کتنا لبھاتا ہے اس عیدگاہ کے لیے کتنا عالی شان و خوبصورت اندر سے اس کا نظارہ نظر آتا ہے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں عیدگاہ کے اندر فل آپ کو زیارت کراتے ہیں پیار دوستو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موجود ہیں عیدگاہ کے اندر آپ ہی نظارہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام عیدگاہ ہے اور یہ باؤنڈری ہے عیدگاہ کی آپ ہی نظارہ کر سکتے ہیں کہ کتنی عالی شان خوبصورت عیدگاہ بنی ہوئی ہے کافی لمبے چوڑے بیچ میں یہ عیدگاہ بنی ہوئی ہے لیکن ہاں ہم عید کے دوران حاضر نہیں ہے تو اس میں صاف صفائی نہیں ہے عیدگاہ میں لیکن آپ کو پروپر نظرہ کرائیں گے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں قریب میں عیدگاہ کے آپ یہ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خجور کا درخت ہے کتنا عالی شان و خوبصورت ہے بہت عالی شان خوبصورتی درخت ہے یہ عیدگاہ جو ہے یہ پروپر جنگل میں بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ نل بھی کئی موج ہے جب ہم نے وہاں سے انٹری کی تھی تو ایک نل تو وہیں تھا اس کے بعد میں جو مین گیٹ ہے عیدگاہ کا وہاں بھی نل لگا ہوا ہے بہت عالی شان و خوبصورت عیدگاہ یہ بنی ہوئی ہے اس عیدگاہ میں تقریباً ایک بار میں ایک ہزار نمازی نماز عدا کر سکتے ہیں تو پیار دوستو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عالی شان و خوبصورت عیدگاہ بنی ہوئی ہے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں عیدگاہ قریب اور آپ کے لیے پروپر جو اس کی گمبدیں ہیں جو اس کی میناریں ہیں جو اس کا ممبر ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں کتنی عالی شان نقاشیں بنی ہوئے ہیں تو پیار دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مینار ہے یہ فشٹ مینار ہے عیدگاہ کی کتنی عالی شان و خوبصورت ہے یہ میناریں بنی ہوئی ہیں یہ اس کی گمبد شریف ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین گمبد شریف ہے یہاں ممبر بنا ہوا ہے کتنی عالی شان و خوبصورتی ممبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھرڈ مینار ہے عیدگاہ کی اور یہ آپ کے لیے ابھی پروپر ہم راؤنڈ کر کے دک آتے ہیں کیمرہ گھما کے پرو پر دکھاؤ کہ عیدگاہ جو ہے کتنی عالی شان و خوبصورت بنی ہوئی ہے چاروں طرف سے آپ یہ نظارہ کر سکتے ہیں کتنی عالی شان و خوبصورت یہ عیدگاہ شریف بنی ہوئی ہے بہت بڑی جگہ میں یہ عیدگاہ بنی ہوئی ہے عید کے دوران جب یہاں پہ صاف صفائی ہوتی ہے بہت عالی شان و خوبصورت یہ عیدگاہ نظر آتی ہے اس عیدگاہ میں ایک بار میں تقریباً ایک ہزار نمازی نمازتہ کر سکتے ہیں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس ممبر کے قریب اور ممبر کتنا عالی شان ہے اور یہ میناریں جو ہیں وہ کتنی عالی شان بنی ہوئی ہیں آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں قریب میں اور قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ میناریں اور یہ ممبر کتنا عالی شان بنا ہوا ہے ابھی ہم یہاں سے آپ کے لئے شروع کریں گے یہ اس کی فشت مینار ہے اب یہ آپ کو دکھائیں گے فشٹ مینار یہ فشٹ مینار جو ہے اس کے لیے زوم کر کے دکھاؤ کہ کتنی آلی شان و خوبصورت یہ فشٹ مینار بنی ہوئی ہے کتنی آلی شان و خوبصورت ہے کہ یہ طاقے ہیں یہ اس کا نظارہ ہے کتنا آلی شان و خوبصورت ہے یہ عیدگاہ جو ہے وہ ٹکٹا میں بنی ہوئی ہے پیارے دوستو آپ کے لیے بتا دیں کہ یہ عیدگاہ اپنے علاقے میں یعنی کہ ٹکٹا قصبے میں سب سے مشہور و معروف عیدگاہ ہے اور سب سے عالی شان و خوبصورت بنی ہوئی ہے آپ یہ نظرہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ممبر ہے آپ کو قرید سے دکھاتے ہیں آئیے آئیے آپ کو قرید سے دکھاتے ہیں کہ کتنا عالی شان و خوبصورتی ممبر بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ممبر ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی مینار ہے یہ اس کی گمت شریف ہے کتنی عالی شان و خوبصورتی گمت شریف بنی ہوئی ہے عیدگاہ کی اور آپ ہی نظارہ کر سکتے ہیں کہ یہ آگے کا نظارہ ہے یہ تمام مینارے بنی ہوئی ہیں آپ نظارہ کر سکتے ہیں کتنی عالی شان و خوبصورت مینارے بنی ہوئی ہیں کیا دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فائنلز کی تھرڈ مینار ہیں عالی شان و خوبصورت یہ مینار بنی ہوئی ہے بہت عالی شان عیدگا بنی ہوئی ہے آپ زہر شک اللہ پاک اگر آپ کو کبھی توفیق دے تو عید کی نماز پڑھنے ایک بار اس عیدگا میں ضرور حاضر ہوں بہت عالی شان و خوبصورت یہ عیدگا بنی ہوئی ہے عیدگا کا لوکیشن لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں عیدگا پہ حاضر ہی دے سکتے ہیں بہت عالی شان نظارہ ہے عیدگا کا پیار دوستو ایسے ہی ویڈیو رکھنے کے لیے ہمارے چینل سیفی درگہ زیاد کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے جزا کرنا